نمشکار دوستوں آج کا جو ہمارا وشہ ہے وہ ہے بھگوان کے لئے رونا کیا ہے اس کے پیچھے کا یہ رہیسے کیا ہے بہت باریک بات اور بہت گمبیر وشہ ہے بہت گہرا رہیسے ہے تو کئی بار آپ اس رہیسے کو بینہ جانے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویسے ہی ہے یا کوئی دھہت مک شکتی ہے یا کیوں ہو رہا ہے اس کے کیا کیا پرباب پڑتے ہیں یہ ساری جانکاری اس ویڈیو میں دینے کے جا رہے ہیں تو آپ سمیں کہ ہم سواگت کرتے ہیں اپنے چینل پہ آتما سے پرماتما کا سفر تو جب بھی کوئی سادھک یا کوئی گھٹی یا استحیا پورش جب کسی سسنگ میں کسی بھجن میں یا کسی جاگرن میں یا کسی مندر میں یا اپنے گھر کے مندر میں جب بیٹھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو سب ہی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنے پربو کے اپنے پریتم کے اپنے ایسٹ کے پرتی بہت پریم کے کارن ورہا کے کارن یہ آنسو بہر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ایسے دو کارنوں کے ساتھ ہوتا ہے رونا جو ہوتا ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے ایک رونا جو سبھی جو سادھک بھی نہیں ہے ایک سادھارا منوشے ہیں جو دھیان سادھارا اتنی گہری نہیں کرتے عام وقتی جب کوئی اندر سے دکھی ہوتا ہے کسی گھر کے کلیش سے یا کسی گھر کے دکھ سے یا کوئی وسطو پرابت نہیں ہو رہی ہے اس کی دکھ میں یا کسی چنتہ میں یا کوئی اس سے اپنا بچھڑ گیا ہے ایسے ستیتیوں میں جب وہ پرماتما کے پاس جاتا ہے کئی وقتیوں نے کچھ گلت کارے کر دی ہوتے ہیں اپنی لائف میں بعض میں پشتاتے ہیں کچھ گلت کارے کچھ گلت لوگوں کے ساتھ کچھ گلت کر دینا جانے ان جانے میں کچھ آپ سے گلت ہو جاتا ہے تو آپ کی بھیتر بہت دکھ ہوتا ہے جانے ان جانے میں کوئی وقتی آپ سے کوئی جانور آپ سے کوئی پشو پکشی آپ سے مر جاتا ہے یا جانے ان جانے میں کسی کو آپ نے دکھ پہنچایا ہو جانے ان جانے میں آپ نے کسی سے کچھ گلت کر دیا ہو ایسے میں آپ کے اندر ایک درد پیدا ہو جاتا ہے اور جب آپ اس پرماتما کے پاس اونت بھگوان کے پاس ان کے کرتن میں ان کے سمرن میں جب بیٹھتے ہیں تو سنتے سنتے آپ دیکھتے ہو کئی وقتی اس میں سے رو رہے ہوتے ہیں وہ اس دکھ کی وجہ سے وہ اس کلیش کی وجہ سے اس مانسک پیڑا کی وجہ سے وہ رو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ وقتی دوبارہ خوش بچ ہو جاتے ہیں جب ان کو وہ وستو مل جائے جسے وہ چاہتے تھے انہیں نہیں مل رہی تھی یا انہیں پیسے مل جائیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں تو یہ رونا ایک الگ رونا ہے اور دوسرا رونا ہے جو پربو کے پریم میں رویا جاتا ہے اس کے ورہ میں رویا جاتا ہے اس کے بچھوڑے میں رویا جاتا ہے ایسی ستھیتی میں جب وہ صادق روتا ہے تو اس کو اس سنسار کی کوئی وستو سے پریم نہیں ہوتا اسے کوئی بھی اس کی وستو کو کوئی پریم نہیں اسے نہیں چاہیے ہوتی وہ صرف اس پرماتما کے اس بھگوان کے لیے روتا ہے کہ وہ اسے کب پرابت ہوں گے کب اسے درشن دے گے کب دکھائی دیں گے لیکن ایسے میں کئی وقتی جب دیکھتے ہیں کہ کچھ وقتی بھجن سمرن کرتن میں کوئی بھجن گانے میں تو جب وہ چلتا ہے تو ان میں رونے لگتے ہیں تو وقتی سوچتے ہیں بھی لگتا ہے یہ بہت گہرا سادق ہے بہت گہرا پریم کرتا ہے پرابو سے اس لیے یہ رو رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے جیسے ہم لے بتایا دو طرح سے سادق روتے ہیں تو جو سچا رونا ہے وہ وہی ہے جو اس کی لیے اس کے ورحہ میں اس سنسار کی وسط سے پرے اس کے ورحہ میں رو رہا ہے تو اس میں بھی لیکن دو طرح کا رونا ہے پریم سنسار اس پرابو سے پریم کرنے والے بھی دو طرح سے روتے ہیں ایک ادھارن دیتے ہیں کہ ایک گروہ ہے وہ ادھیاتمی باتیں ویکتیوں کو اپنے سادکوں کو اپنے مٹھ میں اپنے ششوں کو بتاتے ہیں اور ان کا یہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اور بہت سے سادق اور بہت سے ویکتی ان کے ساتھ ان کے مٹھ میں جڑے تو ان کا مٹھ ان کا سمودائے بڑا ہو لیکن اگر وہیں پرماتما پرکٹ ہو جائے بھوان پرکٹ ہو جائے اور کہیں کہ تم میں سے کون میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو وہ سبھی جو گروہ کے چیلے ہیں ان کے گروہ کے شش ہیں اگر ہزار لاکھ بندے بھی بیٹھے ہوں گے تو اس میں کچھ گنتی کی ویکتی لاکھوں میں کوئی پانچ دس پرماتما اس بھوان کے ساتھ نہیں جانا چاہیں گے کوئی بھی مرنا نہیں چاہے گا سبھی کو کچھ کاریا کرنے ہے کچھ گھر سے پریم ہے کسی کو پتنی سے پریم ہے کسی کو اپنے ماتا پتہ سے پریم ہے کسی کو بچوں سے پریم ہے تو کوئی بھی یہ سنسار چھوڑ کے جانا نہیں چاہے گا اس سمیں بھی وہ روتا ہے اس گروہ کے ششے کو پتہ ہے کہ پرماتما ہی آخری تات ہو ہے لیکن پھر بھی وہ ورہا میں روتا جرور ہے لیکن جب وہ پرماتما پکٹ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہیں انہیں الگ کام پڑ گئے ہیں الگ چیزیں انہوں نے کرنی ہے اور جو پھر بچ جاتے ہیں ان میں سے بھی ان کی بھی دوبارہ پرکشہ ہوتی ہے ان صادقوں کو الگ شکتیاں ملتی ہیں وہ چمتکار ہونے لگتے ہیں ان کے ساتھ وہ بھی بھگوان پرکشہ لے رہے ہوتے کہ یہ یہی پہ فستہ ہے یہ آگے بڑھتا ہے کئی صادق وہاں بھی فست جاتے چمتکار دکھانے لگتے ہیں لوگوں کو کیونکہ ان کے بھیتر چمتکار ہونے لگتا ہے ان کی وانی صدھ ہو جاتی ہے ان کے کہے ہوئے وچن اور کئی چیزیں کہی ہوئی چیز سونی ہوئی چیز دیکھی ہوئی چیز وہ جب بتاتے ہیں تو وہ دیکھ کر اچکت ہوتے ہیں دوسرے بیٹی تو اس طرح سے وہ ان کے پاس ایک شکتی آ جاتی ہے تو جب وہ ایسے چمتکار کرتے ہیں تو انہی چمتکار وں ماتمہ سے ملنے اس بھگوان سے ملنے کی کوشش کرتے ہو تب آپ کو یہ شکتیں ملتی ہیں یہ کھلونے ہیں کئی اس ہی میں فز جاتے ہیں اور کچھ ہی چند بچتے ہیں اور وہ جو انند ہے وہ کہیں باہر نہیں ملتا وہ انند دھیان جب سے آپ کے بھیتر آپ کو ملے گا انہیں بھی ان کی بھیتر بھی وہ پرماتم تطب ہے جب ان کی سیوہ کریں گے اپنے آپ پرماتم کی شروعات ہوگی اور وہیں پریم آپ باہر کریں گے کیونکہ پریم میں آپ کے فرق نہیں ہونا چاہئے وہاں پہ کوئی اپنا کوئی پرائیہ نہیں ہوتا سب برابر اسی طرح جب آپ نام کرتے ہو تو نام میں بھی کوئی فرق نہیں جو سب بھگوان ہیں وہ سب ایک ہی ستہ تک جاتی ہے نیرہ کار کا تو آپ کسی بھی بھگوان کا جس میں بھی آپ کی پورن شردہ ہو ان کا آپ وہ منتر جب پورے بھاو سے کرے تو جب وہ آپ کریں تو بھگتی کریں گے تو اپنے آپ باقی چیزیں بھی آپ کو مل جائے گی اور آپ بھی اس ویرلوں میں سے ایک بن جائیں گے تو دوستو امید ہے دیووی جانکاری سے آپ سنتوست ہو اگر آپ پھر بھی کوئی پریشن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر بیل بٹن دبا دیں اسی کے ساتھ ہم بدہ لیتے ہیں دھنیو موسیقی